ہم کتنے در سوچا گیا کتنے در اچھا میری بات تو سنے بات تو سنے اپڑا اچھا میری بات تو سنے میری بات سنے یار امی کا مراز ہو گئی ہے میری بات سنے ادھر ہے میری بات سنے آپ آج ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں سمجھاتا ہوں بات سنے میرا بہت بڑا نقصان کیا ہے نا میرے شہزادے میں نے ہی کیا ہے اسلام علیکم پیارے میں کیسے ہی ٹھیک ہوں کہ جہاں بھی ہوں کہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور ہم ساتھ اپنی لائف انجائق کر رہا ہوں اور ہم نے میرے چینل کریں سبسکرائب اس کے باتلے مزدار ویڈیو کے جانب لیٹس گو میں کہہ رہا تھا اس کو کہ کیسی ہے طبیعت کیسی ہے وہ یہ بول دا ہے کہ میرے کپڑے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ہاں جی بالکل ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں یہ میرا شہزادہ شوز پہن کے آگیا واہ جی واہ شوز پہن لیا ہے ایک منٹی دا رکھو دکھانا نظرہ کون سو شوز ہیں واہ جی واہ شوز آپ کے بڑیا ہے واہ جی واہ صبح اتنا ٹھانڈ تھی نا یقین کریں عجیب سی ٹھانڈ تھی لیکن فریش فریش ہونے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی گرمی ہونے والی ہے تھوڑی دیر بعد اس کو کو اتار لیں گے ہوئے کتا جا رہا ہے آپ گھر بھا گھر چلو گھر کتا نا کاٹ لیتا ہے پیر یہ بلیک والی کتیا ہے یہ بچوں گنا بہت زیادہ تانگ کرتی ہے ایدھر پاؤں چکے ہیں ماشاءاللہ جی یہاں پر مزرگان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اسلام علیکم کیا علیکم ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہے 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 چلو چلو سلام دعا کرو وہ دادہ جان کو نہیں کی وہ 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 والے محمد صدیق خان کیا حال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاچو کو سلام کرنا ہاں جی زبردست ہو گیا جی سب کو ماشاءاللہ اسلام کرتا ہے اچھا بچہ ہے اور اسلام کرنے سے اسے پتا ہے کہ نیکیاں ملتی ہیں اس لیے نا اسلام کرتا ہے ماشاءاللہ سلام کر لیا ہے دادی جان کو سلام کیا ہے وہ دادی جان کو کرو سلام کرو دادی جان کو اسلام علیکم کیا حال ہے محمد صدیقہ ٹھیک ہو سلام دعا جی ماشاء اللہ ہو چکی ہے اور ابھی تھوڑا سا مشورہ ہے وہ کریں گے اس کے بعد پھر آگے بڑھ جائیں گے مشورہ کامیاب رہا اور بڑا ہی زبردست اے ون محول رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں کام آیا تھا تقریباً وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آج کی جو ویڈیو ہے کچھ ڈیفرینٹ ہونے والی ہے باقی ویڈیوکس کی نسمت آج کچھ تھوڑا الگ سا کونٹینٹ آپ کے سامنے شو ہوگا انشاءاللہ اور امی کے پاس جاؤ امی کے پاس امی کے پاس امی کے پاس پیچھے پیچھے آتا رہتا ہے اور کیونکہ ابراہیم اس کے ساتھ کھیلتا رہتا نا تو وہ نہیں آتا یہ پہلے چل پڑا ہے اس کی وجہ سے وہ پیچھے آ رہا تھا نہا کے دھو کے فرش فرش ہو کے شوز پہن کے پھر بہرائے کرو ٹھیک ہے ہاں جی چلا گیا ہے اور ابھی چلتے ہیں ادھر ادھر بھی ایک چھوٹا سا مشورہ ہے وہ کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد باقی کی باتیں تو انشاءاللہ ہوتی ہی رہتی ہیں ہوتی ہی رہتی ہیں ادھر پہنچ گئے ہیں جی پیارے بیگر اسلام بھائی کے ہاں بہنچ چکے ہیں اور بات چیز بھی ارلی ہے ویسے میں آیا تھا ان سے پوچھنے یہ اسلام علیکم 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 کیسے ہیں جی ٹھیک ہے الحمدللہ فکر فارٹ اصل میں انہوں نے کیا ہے نا خرچہ ورچہ میں پوچھنے آیا تھا کہ بھائی سنائیں کیسی پروفارمنس جا رہی ہے کیمرے کی کیسی پروفارمنس جا رہی ہے ویڈیوز کی کیسی پروفارمنس ہو رہی ہے مزہ دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے تو فیلحال پہلا دن ہے ایسے نا کل ویڈیو بنائی ہے پہلے دن کالا بنائی ہے آج صبح بھی بنائی ہے بزیر ٹریننگ ہو جائے گی بلکل پھر مزہ آئے گا نا بارش کی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وارٹر پروف ہے بارش برس رہی ہو نو اٹنشن صحیح زبرداست ہو گیا جی اور آج کل جو ویڈیوز بکرا ہے یہ بنا رہی ہیں اسی جو انہوں نے خرچہ کیا ہے اس پہ گا رہے ہیں اس کا مطلب میں نے کال بھی پوچھا تھا مجھے ڈاؤٹ ہو رہے ہیں کہ ایک کیمرہ ہے اس کی زوم کیوں نہیں ہے زومنگ ہوگی نہیں زومنگ نہیں یہ میں حیران ہوں اس چیز پر کہ ایک کیمرہ ہے اس کی زومنگ تو ہونی چاہیے یہ بندہ اوپر نیچے زوم کرتا ہے حساب کتاب رکھتا ہے جتنے بھی کیمرے ہیں ان کی زوم تو ہے لیکن میں پہلا کیمرہ دیکھ رہا ہوں جب کہ زوم نہیں ہے چیک کرتے ہیں یوٹیوم سے ہی سارچکر لیتے ہیں ہاں سارچکر اس کا یار زوم ہوگا یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا میں خود ہی رانو کہ اس کی زومنگ نہیں ہے ان سے پوچھا نہیں تھا جن سے لیا ہے لیکن یہ کنفرم ہے یار اپنا اسلام بھائی زومنگ ہوتی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا اچھا کیمرہ ہو اور اس کی پھر زومنگ نہ ہو یہ میری سمجھ سے خیر باہر ہے باقی آپ چیک کر لیں کہ اس کی زومنگ ہے چلیے یہ چلایا ہوا ہے جی یہ اوپر کیمرہ جا رہا ہے ہوا میں یہ دیکھو صحیح ہے چیک کرتی ہیں وہ دیکھ اس میں بھی لگائے ہوئے ہیں لو لائٹس لو لائٹس میں بہت آ رہا ہے مزید ہم چیک چک کر لیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے دھوپ کا جو مزہ آتا ہے جانا یقین کریں پیاری پیاری دھوپ لگتی ہے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے فل برف میں کسی نے آگ جلا دی ہو چلتے ہیں جی آگے یہ تو اسلام بھائی کہ ہاں بھی باتچیت ہو گئی ہے باقی دوسری سائیڈ پہ میں گیا نہیں کیونکہ ابھی چلتے ہیں ہیں گھر اور چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں انشاءاللہ چلتے ہیں اور وہ سارا سسٹم نظام دیکھتے ہیں تو گارہ بنانے کے لیے کچھ یہ گارہ بنا ہوا ہے اس کو بنانے کے لیے یہ والا ایکم بھی لے آئے ہیں اور یہ بھی بڑا مضبوط رکھتا ہے کچھی دیواروں کو ادھر جناب تاروں کو اوپر کیا جا رہا ہے کیونکہ سارا دن بچے لوگ کھیلتے ہیں یہاں پر اور یہ بلکل نیچے پڑی حالانکہ یہ ہماری نہیں ہے ہے نا ہماری نہیں ہے ہماری تو اوپر ادھر ہو جاتی ہے بانزبوس وہ لے آئے پھر ہم سائیوں کو بولیں کہ وہ اوپر کر دیں ان کو بانزبوس لگا کے ہم تو لگا رہی ہیں اپنی سیفٹی کے لیے مزید وہ خود سیفٹی کرے نا دیکھیں کتنا نیچے وہ میرے گھر سے آنے جانے کے لیے نا موں میں لگتی ہے جس کا نقصان ہوتا ہے نا اسی کو کرنا چاہتے ہیں باقی کوئی نہیں چاہتے ہیں چلیں ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ نقصان تو ہمارا ہی ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی اب ہم آپ کو دکھاتا ہوں ادھر ہوئے ادھر ہو یہ دیکھیں یہ بھی بجلی جا رہی ہے یہ دیکھیں یار پچھا 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 یہ دیکھیں یہ بھی فل بٹا فل ننگی نیچے پڑی ہے اور اس کے علاوہ اور پیچھے بھی ایسے جوڑ ہیں بنے ہوئے جو بلکل ڈینجرس بنے ہوئے ہیں بجلی وہ بھی اتنا نیچے اور یہ ڈنٹ کا بھی میں نے ہی دیا تھا یہ والا اس کو اونچا رکھنے کے لیے ابھی وہ لگا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اوپر جاتی ہیں تاریں نہیں جاتی خیر یہ بھی تو ہم مجبور ہیں بجلی بھی تو فراہم کرنی ہے کیونکہ ہماری بھی پیچھے پیچھے آ رہی ہیں نا تو یہ کرنا پڑتا ہے پیارے ویور اتنا اوپر ہو چکی ہیں یہ دیکھیں لیکن اب اس کو یہ روکیں گے کیسے اس بانس کو یہاں پر کابو کیسے کرنا ہے یہ ان کا اپنا مشورہ ہے وہ واپس میں کریں گے کوئی ٹکنیک لگائیں گے کیسے کو روکا جا سکے میرے دروازے کے سامنے تو یہ کچھ محول بن گیا ہے اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایسے کرتے ہیں ایسے ایسے ادھر تو یہ مزید اوپر ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی نہیں ہو رہا ہاں جی اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ بجلی ہوتی ہے چلو آج ہم گھار چلتے ہیں اپنے پودے دیکھتے ہیں چلو ابھی چلتے ہیں جی گھار اور میں آپ کو دکھاتا ہوں آج کل نئی اور زبردست چیزیں جو کہ آج کل پیدا ہو چکی ہیں پہلے تو خیر نہیں تھی لیکن آج کل تھوڑی تھوڑی پیدا ہو چکی ہیں جو میں نے یہاں پر کاشت کی تھی صدیق دروازہ آرام سے بند کر دو ماشاء اللہ اب ہم آپ کو دکھاتا ہوں یہ رات بلی کا کام ہے ادھر سے چڑی ہے اور نیچے یہ دیکھیں ڈکرے ڈکرے بھی گرائے ہیں اور ساتھ میں اس کو بھی گرا دیا ہے ادھر دیکھیں ادھر بھی میرے پودے نیچے بھی کاشت ہوئے پڑے تھے یہ بھی چھوٹی جگہ کا یہ بھی بڑا عذاب ہوتا ہے کوئی چیز کہاں آجیسٹ کرنی کوئی کہاں آجیسٹ کرنی بہت مسئلہ بنتا ہے خیر آگے بڑھتے ہیں جی سب سے پہلے میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں یہ دیکھیں وائٹ وائٹ سی ایک چھوٹی سی بلکل جیسے نئی نئی کمپل پیدا ہو رہی ہوتی ہے آن جی تو وہ پیدا ہو رہی ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بھائی کے مٹر جو ہے نا وہ ماشاء اللہ تقریباً دو سے تین دنوں کے اندر اندر باہر آنے والے ہیں تو مٹر بھی بن جائیں گے انشاءاللہ رشتہ دار بھی بن جائیں گے دونوں سبزیاں تیار وہ بھی گھر میں تو اس کے علاوہ جی یار اس کو نہیں چھڑو یار وہ دیکھو پہلے بھی ٹوٹا پڑا ہے اور اس کے علاوہ امی جان صبح آئی وہ بول رہی تھی کہ جب ساغ نہیں بنانا تھا تو یہ سب کاشت کیوں کرا میں نے امی کو جان کو بولا کہ اگر آپ نے ساغ کھانا ہو تو میں آج ہی بنوا دیتا ہوں تو بولی نہیں مجھے ساغ نہیں کھانا میں نے کہا جب ساغ کھانا نہیں ہے تو میں نے یہ لگایا تھا ان لی پھولوں کے لیے جو کہ میں کامیاب رہا ہوں پھول میرے ہو گئی ہیں اور اس کے علاوہ مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر کہیں کہیں پر کافی حد تک یہ کمزور ہیں اور کافی حد تک یہ اچھے بھی ہیں یہ تقریباً دنوں تک نہ مزید برابر برابر ہو جائیں گے اللہ پاک فضل و کرم سے اس کے بعد یہاں پر جو میں نے چیزیں کاشت کری تھی یہ والی لائن اس میں کوئی بھی فیلحال کچھ بھی دکھنے کو نظر نہیں آیا اور اس کے علاوہ جی یہاں پر جو ہمارے سنگرے ہیں سارے کے سارے سنگرے منگرے وہ تقریباً اچھے ہو گئے ہیں بس ان کو ضرورت ہے تھوڑا سا بڑے ہوں گے بڑے ہونے کے بعد یہ پھول اٹھانا شروع کر دیں گے پھر تو کمی بھی نہیں ہوتی کسی کی اس میں کی جامپ نہیں لگاو یار پہلے بھی جامپ لگاتے رہے ہیں کل ادھر ادھر جامپ لگائے ہیں فل بٹا فل کچھرا کر کے رکھ دیا ہے ساری میری سرمت بس اب جامپ نہیں لگا نا بس میں بھی باہر آگیا ہوں ادھر آگے ہیں جی باہر اور باہر کے کچھ مناظر میں آپ کو دکھانے والا ہوں سب سے پہلے اس کی بات کہہ لیتی ہے یہ پہلے ریڈ ہوا کرتے تھے یہ یہ دیکھیں یہ بیر ہے ریڈ ہوا کرتا تھا لیکن اب ریڈ سے یہ سبز ہو گئے ہیں گرین ہو گئے گرین ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان کا کلر اس سے مزید یہ براؤن ہوں گے تو بہت سارے بیر یہاں پر لگے ہوئے ہیں آئی مین تیس سے اوپر اوپر ہی ہوں گے کیونکہ ایک ٹہنی پڑھنا کم از کم آٹھ دس ہیں پڑے جیسا کہ یہ ٹہنی دیکھ لی جائے تو تین یہ ہیں چار یہ ہے پانچ یہ ہو گئے پانچ اور تین آٹھ نو دس گیارہ بارہ ایسے ہی مطلب فیٹ ہنی پہ نا آٹھ دس ہیں اور اوپر کے تو خیر نہیں ہے اوپر اس نے نئی کمپلیں اٹھانا شروع کر دی ہے اور نیچے اس نے یہاں پر بیر اٹھائے تھے وہ بھی زبردست ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد جی ادھر آتے ہیں یہاں پر اینٹ گری تھی اس چھوٹے سے مہمان کے اوپر پھر بھی وہ دوبارہ سے ہو رہی ہے کیونکہ اس کو یہ جگہ راس آگئی ہے اور یہ والا جو ہماری ہے جی الویرہ جل اس کو دیکھیں اس کا پھول بننے والا ہے یہ بھی ہو رہی ہے واہ جی واہ یہ بھی ہو رہی ہے یہ بھی الویرہ ہوگی یہ بھی الویرہ ہوگی وہ بھی الویرہ ہوگی اس کا پھول بننے والا ہے جی یہ پھول اٹھائے گی دیکھیں گے کہ اس کا پھول کیسا ہوتا ہے ویسے میں نے نرسری میں دیکھا تھا لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ کیسا پول تھا جب خود کا ہوگا نا تو اچھے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ پول کیسا تھا یہ لہسن ہے جی لہسن کیونکہ ہم کچھ کامی یوز کرتی ہیں لیکن احمد بھائی والوں کو میں نے بولا ہے کہ آپ اس کو کاٹ کٹ کے لے جایا کریں مطلب اسے پتے توڑ کے نا وہ لے جاتے ہیں یہ سبز والا بہت اچھا ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں نے پیاز یہ اکھڑ کے ایسے سائر پہ ہو گیا تھا میں نے دوبارہ اس کو لگا دیا اب یہ دوبارہ ہو رہا ہے واہ جی واہ ماشاءاللہ اور ادھر یہ پانی کے ٹپ کے ٹپ کے لگے ہوئے ہیں کیونکہ کوئی چیز ہے آئی مین وہ کرنے کے بعد فریش کرنے کے بعد یہ ہاں پر ڈال دیتی ہے اس کا پانی ٹپکٹا رہتا ہے گاڑیاں چلا رہی ہیں جی آگے بڑھتے ہیں اور ایک چیز آپ کو مزے کی میں دکھاتا ہوں جو کہ میری محنت ہے بہت زیادہ محنت ہے تو یہاں پر پہنچ چکے ہیں جی ادھر دیکھیں یہ ہے بڑا بڑا اور اس پہ مجھے بہت زیادہ اعتماد تھا کہ یہ والا جو بڑا ہے یہ مجھے بہت زیادہ رشتہ دے گا لیکن نہیں کرو یار نہیں کرو ایسے ہاتھ نہیں لگا یہ ٹوٹ جاتی ہیں بالکل نرم کمپلیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہاں جی ادھر دیکھیں یہ بھی کمپلس کی ہو رہی ہے لیکن یہ تھوڑی نیچے ہے یہاں پر جو میں نے مٹی وگرہ ڈالی تھی نا تو اس ہی کی اگر بات کی جائے یہ دیکھیں یہ بھی نکل رہا ہے یہ بھی نکل رہا ہے اور اس کو دیکھیں یہ بھی آ رہا ہے اور یہ بھی اب یہ بڑی سپیٹ کے ساتھ مٹی کو چیرتے ہوئے باہر آ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ تو بڑے ہیں بھئی یہ تو ہیں بڑے یہ بھی بڑا ہے یہ دیکھیں دونوں یہ ایک ہی جگہ سے نکلے ہیں اور مطلب ایک ہی آلو سے اور یہ دیکھیں یہ بھی ہے ایک یہاں لگا ہے تھا ایک یہاں لگا ہے تھا ایک یہاں ایک یہاں پر لگا ہے تھا دوسرا یہاں پر لگا ہے دیکھیں یہ سارے کے سارے ہو رہی ہیں اور اس کے بعد یہاں پر مٹی ڈالی گئی تھی یہ پودا ماشاءاللہ ہو رہا ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی یہ بھی جب میں نے لگا آئے تھا نا فرس ٹائم میں یہ جلدی جلدی ان کی گروت ہوئی تھی لیکن کچھ مسٹیک کی وجہ سے میں ان کی اچھے سے کیر نہیں کر بایا فیلحال اچھے سے کیر ہو رہی ہے ان کی چلو یہ چار پودے بھی ہو جائے نہ یہ بھی بہت ہے لازمی نہیں ہے کہ سارے ہو جائیں چار بھی ہو جائیں تو بھی بہت ہے اور ادھر آ جاتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ والے پودا یہ بھی بڑا اچھا ہو رہا ہے اس کی گروت بڑی اچھی ماشاءاللہ جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ ان کی بھی یہ بھی اب نکل رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی نکل رہے ہیں یہ والے یہ دیکھیں سارے اور ماشاءاللہ یہ اب مضبوط ہو کے نکل رہا ہے جی یہ بڑا ہے کہ میں نے اب رکنا نہیں ہے یہ واقعی میں صحیح بات کر رہا ہے یہ اب رکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ اب مجھے ضرورت پڑے گی مٹی کی کیونکہ میں نے کچھ مٹی بچا کے رکھی ہوئی ہے صرف اور صرف ان پودوں کے لیے باقی کا تو نظام صحیح ہے مٹی ہوتا رہتا ہے یہ مٹی نہیں ہوتا اسی وجہ سے اس کو بچا کے رکھا ہے جو گھر کا سسٹم تھا سارا میں نے آپ کو دیکھا دیا ہے اب یہ کیسے لگا اپنے کومن میں ضرور بتانا ہے ملیں گے تھوڑی دیاری بات بیسٹ آف لیک اسلام علیکم پیرے میں کیسے اٹھا کے جائے بیرے مجھے بات رہے ہیں اسلام لہرا کے طرح اللہ لگوں سے آپ ڈیرن کے منظر کو یہ کہا کرنا ہے لیکن ڈیرنہ میں ایک نیدکھا بھی لوگ رہے نہیں ہی دانی یہ باہر کرا تو مجھے اتشاءہ بات کر رہا تھا باہر 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 وارہ تک رہا تھا آگے بولو آگے بولو ٹرین بہر چینس کا کرنا ہے لیکن کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور فالوہ آج پیڈیو کرنی ہے ہاں جی تو معظم نے سفرش کر دیا آپ نے بالکل ایسا ہی کرنا ہے جیسا اس نے بولا ہے اور مجھے تو فل بٹا فل سمجھ آ گئی ہے آپ کو آئی ہے کہ نہیں آئی یہ اللہ جانتا ہے اور معظم جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں خیر ابھی اکرم بھائی کے پاس پڑھ سکا میں وہ کریں گے اس کے بعد آگے بڑھیں گے پیارے بیور ابھی اکرم بھائی کو بول دیا ہے اس کی ویڈیو میں بائیک وغیرہ ہمیں دو اور اس کے بعد ہم نے جانا ہے چکی پہ ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک چیز ہماری پڑھی ہے یہ دیکھیں آخر گندم پڑھی ہے ابراہیم ایک تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جاؤ تھوڑا سا اس کو میں نے یہاں پہ رکھنا ہے ادھر ٹھیک ہے اس کے بعد لے چلیں گے کیوں گے کیوں گے پڑھیں گے بیور کندم نکال لی ہے یہ دیکھیں ابھی بائیک بھی باہر کھڑی ہے بائیک پر لوڈ کرتی ہے اور پھر اس کو لے چلتے آگے جلدی آجا کے سیدھا کرو اس سیدھا کرو اس سیدھا کرو اس کو سیدھا کر رہا ہے اس کے کے بعد لے چلیں گے کیوں گے کیوں گے یہ پھنسا پڑھا تھا نکالتے ہونا اکرم بھائی کو بولا اس نے کھینچ کے نکالا ہے مرسل نہیں نکل رہا تھا فل بڑا فل پھنس گیا تھا لے آو جی لے آو جی لے آو لے آو سیدھا 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 ہاں ایک منٹی دھا رک جو میں بیٹھتا ہوں پھر آپ نے گندوں پیچھے رکھ دینی ہے ٹھیک ہے اٹھا لوگے گندوں دیکھے گے دیکھنا نہیں ہے اٹھانا ہے پیچھے 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 رکھو اوکے مضبوط کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے پکی ہوگی ہے پکی ہوگی ہے چلیں جی ماشاءاللہ یہ پکی ہوگی ہے سلاف لگاتی ہیں سیدھا چلتے ہیں ہائی سپیڈ کے ساتھ ٹھیک ہے چکی پہ پہنچ گئے ہیں اور وزن ہوا ہے یہ دیکھیں سامنے بیچہ کی چلائیں گے فوراں فوراں پیسائی کریں گے میں بیٹھ جاؤں یا چلا جاؤں ابھی چلا رہے ہیں اوکے جی ابھی چلا رہے ہیں تو فوراں فوراں پیسائی کر دیں گے پھر ہم لے چلیں گے گھار ہمارا بن گیا ہے ابھی اس کو لے کر جائے گے سیدھا گھار پہنچ چکے ہیں گھر اور ابھی ہوئے 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 اس کو یہاں پر روک کے رکھنا پڑے گا نہیں تو یہ نیچے گیر جائے گا چلیں جی یہ ہو گیا اوکے اور اس کو لے کر چلنا ہے ہم نے گھر دعا کریں کہ لے جاؤں میں ہے تو کافی وزنی موٹر سیکل آ رہا ہے موٹر سیکل کافی ٹیڑھا ہو گیا ہے نا چلیں جی چلتے ہیں ماشاءاللہ پیارویور اللہ پا کے فضل و کرم سے پہنچا دیا ہے آٹا یہ پہنچ گیا ادھر اب اس سے نکلے گا ادھر پہنچے گا پھر ادھر سے نکلے گا اور پہنچ جائے گا سیدھا سیدھا پانی کے ساتھ تھال میں اس کے بعد پھر تبوے پہ جائے گا واپس ہمارے پیٹ میں جائے گا اتنے سٹیپ سے بیچارے کو گزرنا پڑتا ہے گندم ہاں جی کیا کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی بس چلیں جی خیر انجوئے کر رہے ہو پکی بات ہے بولے پکی بات ہے زندہ بات بائک اب واپس لے کے چلتی ہیں اور تقریباً یہ والے بھی سب چلے گئے ہیں سٹی کی جانب ان کو بدلیں ادھر کیا کام تھا میں یہ چاچو کی موٹر سینکل اس کے گھر میں کھڑی کر کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ یہاں رکھو میں بس پانچ آپ پانچ منٹ رکھو میں دو منٹ میں آیا سوری آپ دو منٹ رکھو میں پانچ منٹ میں آیا ٹھیک ہے ڈوکے ہیں ماشاءاللہ جی کالوالی جو بیلیاں آج بھی کھا رہا ہے ہاں مزے کی ہیں ہاں پکی بات ہے ہاں ماشاءاللہ میں نے بھی کھائی ہے زبردست ہے کیونکہ یہ چیزیں بہت جلدی خراب نہیں ہوتی کتنا تو دو کلو کھا گیا ہے ماشاءاللہ ایسے اب تیسرا کلو کھا رہا ہے تو سرکی ہوتی ہے یہ اتنا جلدی چیز خراب نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں ابھی تو بہت بہت پیاری بنی بڑی ہیں تھنڈی تھنڈی صبح صبح کھانا صبح صبح کا تو خیر نہیں ہے پیارے بیور آج بہت دیر ہو گئی ہے کیونکہ آج میں بیسے ایسا ہی میں گھومتا پھرتا رہا پہلے جب نماز پڑھ کہتے تھا تو میری ویڈیو تقریباً تیار ہوتی تھی اور آج کافی لیٹ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ابھی جلدی جلدی جاتے ہیں اور ایک سرپرائز ہے جو امی کے ساتھ تھوڑا سے پرینگ بھی کریں گے اس کے بعد پھر اس کو سرپرائز بھی دیں گے آپ نے ساسا رہنا ہے انشاءاللہ بہت مزا آنے والا ہے بہت مزا آنے والا ہے ابھی پہنچ گئے ہیں جی ادھر ہمیں جان کے پاس اور ابو جان کے پاس بہت ہے یہ ہے ہاں بہت ہے شانہ جی ماشاءاللہ ابو جان اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اچھا ہے یا پھر یہ اچھا ہے خیر دونوں میری نظر میں اچھے ہیں اس لئے میں نے آپ کو دے دیا ہے اب آپ کی مرضی ہے چینج کر لیں ملکے کھا لیں وہ آپ کو پتا ہوگا چینج نہیں کرتی اچھا آگیا نا چینج نہیں کرتی ابو جان کے پاس اچھا ہوتا تھا ابو جان بولتے کوئی نہیں آپ وہ مجھے دے دو لیکن ہم نہیں جان نہیں دیں گی چلیں جی کوئی نہیں اللہ پاک کرم پرے گا انشاءاللہ پیارے بیور ساتھ ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ کو آئیمین کیا بولتے ہیں اسے بہت بڑا سرپرائز دیکھنے کو ملنے والا ہے اور ابو جان نے جو مالٹا آپ نے اپنے اپن کیا ہے تو وہ تھوڑا عجیب عجیب سا لگ رہا ہے لیکن امی جان کو مجھے لگتا ہے کہ بڑا خاص ملٹا نکل آیا ہے وہ جو ہے نا میں خود بھی اس سے کھا لوں گا ٹھیک ہے کیونکہ اگر میں نے نہ کھایا میرے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جائے گا اتنا اچھا ملٹا تھا میں نے کیوں نہیں کھایا چھے مہینے سال بھی لگ سکتا ہے میں پشتاتا رہوں پیٹ میں درد رہے جسی وجہ سے آج ضرور کھاؤں گا یہاں کھا لوں اب بھی نہیں جب آپ چھلو گی بناو گی پھر کھائیں گے ٹھیک ہے چھلو تو ساں تمہارا ہاتھ دکھ جانے اچھا چھلو چھلتے ہیں اب بھی تھوڑا سا کام ہے وہ کار لیں اس کے بعد پھر چھلیں گے انشاءاللہ ابو جان نے ماشاءاللہ نپٹا بھی لیا ہے تو بیارے بیور ماشاءاللہ ابو جان بھی بیٹھی ہیں امی جان بھی بیٹھی ہیں ماشاءاللہ سے تو کافی دن ہو گئے ہیں میرے پاس ایک سرپرائز تھا جو میں نے شاید امی کو بتایا بھی ہوگا اور آپ کو بھی بتا ہوگا اور جنہوں نے سرپرائز دیا ہوگا ان کو تو واضح بتا ہوگا کہ سرپرائز کیا تھا تو اب بھی وہ سرپرائز اوپن کرتی ہیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے امی جان کے ساتھ ہوئی ابو جان کے ساتھ ہوئی تو سب کے ساتھ انشاءاللہ ایک بار پھر خوشی کے ساتھ آئے ہیں سٹار تو آپ نے ساتھ ساتھ رہنا ہے ابھی کرتے ہیں اوپن یہ میری چھوٹی بینک آگئی ہے آپ کو بتائیں جہاں بھی یہ چھوٹی بینک اوپن ہوتی ہے تو وہاں پر خوشی ہی خوشی آتی ہے تو بسم اللہ پڑھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر آ گیا ہے جی کیش یہ دیکھیں واہ جی واہ براؤن براؤن کیش آ گیا ہے اور ابھی چھوٹی بینک کو کر دیتے ہیں بند اور ادھر دیکھیں جی ان کو کرتے ہیں پہلے پہلے گلتی کہ یہ ہیں کتنا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے یہ ہو گیا ایسے ایسے ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس پندرہ بیس یہ ایک نقصان ہوا ہے میرا بہت بڑا نقصان یہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں پہلے ہی یہ ہو گیا ہے جی پورا بیس ہزار پہ ٹھیک ہے تو یہ پہلے بیس ہزار کا حساب لگا دیتی ہے اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ بڑھیں گے تو جی ایک اور دو یہ دو ہو گیا جی پورا دس ہزار یہ لیں ابو جان یہ جی ابو جان کا دس ہزار آ چکا ہے اور اس کے بعد جی ابھی بڑھتے ہیں امی جان کی جانب ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یہ لیں ابو جان یہ دس ہزار آپ کا ہو گیا ٹھیک ہے اور اور کیا ہوئے ہاں مجھے یاد آیا امی جان آپ کے شاید یہ پیسے نہیں ہے ادھر دکھائیں مجھے ادھر دکھائیں مجھے مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کے پیسے نہیں ہیں میں سوچ لوں کس کے تقریباں کس کے ابو جان کے نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے شاید ابو جان کے یہ لیں ابو جان دس وہ بھی آپ کے ہو گیا دس یہ بھی آپ کے ہو گیا اور اب مجھے اچھے سے یاد نہیں آ رہا ہے پتہ نہیں شاید امی جان کے ہوں گیا پتہ نہیں ابو جان کے ادھر دکھائیں مجھے سوچ لوں کہ یہ پیسے ہیں کس کے بہت پہلے کہہ ہوئے ہیں مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے پتہ نہیں ان کے کتنے تھے ان کے کتنے تھے پتہ نہیں امی کے تھے نہیں تھے چلو امی خیر ہے اب لے لو ٹھیک ہے جی دس ہزار دے دیا ہے امی جان کو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر ان کے نہ ہوں تو میرے گلے پڑ جائے گا معاملہ سارا اب کیا ہوں گا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ امی جان ایسا کرتے ہیں جب تک مجھے یاد نہیں آتے آپ مجھے پیسے واپس دے ٹھیک ہے کیا مطلب میں سوچ لوں پھر آپ کو دیتا ہوں کتنے در سوچتا کتنے در اچھا میری بات سنے اچھا میری بات سنے میری بات سنے امی جان مراز ہو گئی ہے میری بات سنے ادھر ہے میری بات سنے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا سمجھاتا ہوں سمجھاتا ہوں ماں سمجھے سمجھایا نہیں اچھا اچھا نراز اصل میں بات یہ ہے کہ میں کر رہا تھا آپ سے مزاق میں دیکھ رہا تھا کہ امی جان کو غصہ آتا ہے نہیں آتا اسی وجہ سے تھوڑا سا آپ کے ساتھ ترین کیا ہے باقی یہ پیسے ہیں آپ کے ٹھیک ہے غصہ نہیں ہونا بیٹوں کے ساتھ امی جان کے ساتھ مزاق نہیں کریں گے تو کس کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے جی یہ لے پانچ ہزار پین ہاں 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 نراز نہ ہو جائے اسی وجہ سے یہ لیں چار ہزار آپ کا ہے دس ہزار دس ہزار آپ کا ہو گیا دس ہزار آپ کا ہو گیا اس دن میں نے پیسے رکھے تھے اور آپ نے پانچ ہزار اٹھایا تھا پندرہ ہزار اس میں سے میں نے دوبارہ دس ہزار لے لیا تھا یہ وہی دس ہزار ہے جو میں نے واپس لیا تھا دوبارہ انہوں نے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا وہاں ڈین کو پیسے دے کر واپس لے لیا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اس لئے نا ان کو پندرہ پندرہ پورا کر دو پانچ پہلے دیا تھا اور دس ہزار یہ ہو گیا ہے ہاں پندرہ پورا ہو گیا ہے ہاں بہت بہت شکریہ اللہ اس کو بہت تجھے آمین جس نے ساڑھے سرکرائز کی ہاں جی اس کے بہت بچوں کے لئے رحمت کریں آمین جو بیمار ہیں تو شکریہ آمین 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 کا دعا ہے اگر یہاں نہیں بھی چلتے نہ ان کا ایک حال ہوتا ہے کہ یہ بینک والے ہوں کے پاس جا کے نہ چینج کرایا جا سکتا ہے تو آج کے میرے وڈیوگ ہے اس کا یہیں پہ انڈ ہو رہا ہے امی جان کے ساتھ برنگ آپ کو کیسا لگا اور یہ سرپرائز کیسا لگا اور ساتھ میں میرا نقصان کیسا لگا آپ نے کون میں ضرور بتانا ملیں گے نیکسٹ اللہ بیسٹ اللہ حافظ ہاں جی کچھ بھی نہیں ہے بس اللہ حافظ